موسیقی 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 اور ایموشنل آرچ کی ٹریننگ دی دونہ چارے نے کورو اور پانڈو کو ٹیکنیک سکھائی لیکن کرشن نے ارجن کو ٹیکنیک نہیں کرشن نے ارجن کو ایٹیٹیوڈ بل کرنا سکھایا یہ مانسکتہ ایک ایسی چیز ہے جس دیکھیں اگر انرجی آپ کے جیون میں اچھا شکتی اگر آپ کے جیون میں ختم ہو گیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے جیون میں سب کچھ ختم ہو گیا اگر آپ کے پاس جیون میں سب کچھ ہے لیکن اچھا شکتی وہ جو positive powerful attitude of bounce back ہے اگر وہ چلا گیا تو سب چلا گیا کرشن بھی ارجن کو کہتے ہیں اُتشت اُتشت ارجن اٹھو دونہ چارے نے profession کے بارے میں چرچہ کیا occupational duty لیکن کرشن نے constitutional duty کی چرچہ کری profession نہیں persuasion کہ persuade کیسے کرنا ہے اپنی constitutional آپ واسطہ میں ہیں کون آپ کی constitutional duty کیا ہے دونہ چارے نے کورو پانڈو کو سکھایا what to do where to do when to do how to do why to do but krishna نے ارجن کو سکھایا want to do اگر آپ کو پتا ہے کیا کرنا کیوں کرنا کب کرنا کہا کرنا کیسے کرنا لیکن کرنا نہیں ہے اچھا شکتی نہیں ہے athletes ہیں دنیا بھر میں students ہیں جو پڑھائی کر رہے ہیں ان کو پتا ہے IES clear کرنے کیلئے کیا کرنا ہے لیکن کرنے کی اچھا شکتی ختم ہو جاتی ہے میں دوبارہ آپ کو remind کر آ رہا ہوں بھگوز جیتہ ایک پہلا ایسا motivation seminar پرتوی کے اتحاس میں کروکشیتر میں 5200 سال پہلے krishna نے ارجن کو دیا انڈین constitution سمویدھان میں کئی amendment ہو چکے ہیں بھگوز جیتہ میں آج تک کوئی amendment نہیں ہوا دھیان رہے ساودھان میں پھر بتا رہا ہوں نیچے کمنٹ میں دھارمک چرچہ مت کریے گا میرے ساتھ یہ کتاب دھارمک ہے ہی نہیں یہ کتاب ہے جو آپ کے لئے ایک motivation manual ہے نئی طرح سے بھی تو دیکھ سکتے ہیں آپ میرے اس بات کو جس کو میں نے دیکھا اور میرے جیوہ میں بہت سفلتا آئی آج جتنے leadership principles میں top corporates کو share کر رہا ہوں آج best CEO coach in India کا best leadership trainer in Asia کا جو award میں continuous لگاتار مل رہے ہیں جگہ جگہ ہمارے کو award ceremony اس کا کارن ہے آج ہم timeless wisdom پہ بات کر رہے ہیں timeless card کیا ہوا timeless card ہوا جو سمیں کال اور پرستیتی کے پرے ہے یہ جو گیاں نے 5200 سال پہلے دیا آج بھی اتنا ہی applicable کیوں ہیں کیونکہ یہ سمیں کال اور پرستیتی time place circumstance کچھ بھی ہو بھگوت گیتہ کو آپ جہستی کو جیون میں اتارتے ہیں ویسے ہی آپ کو لاب مٹتا ہے بھگوت گیتہ principles پہ آدھارت ہے جیسے گرتوہ کرشن gravity یہ ایک principle ہے پاکستان میں اگر آپ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب بھی gravity کا وہی پرباہ ہوگا ہندوستان میں اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب بھی gravity کا وہی پرباہ ہوگا gravity سمیں کال پرستیتی کے حساب سے بدلتی نہیں ہے تب بھی آپ کہیں بھی اس کو جیون میں اتاریں آپ کو لاب ملے گا ہی ملے گا یہ science ہے temperature اگر 99 degree سے 100 degree ہو تو water boil کرے گا ہی کرے گا یہ science ہے تب بھی اسی پرکار کرشنے کے شلوک جو ارجن کو دیے گئے بھگوت گیتہ میں اگر ان کو جیون میں اتاریں گے 100 degree پہ پانی boil کرے گا بھگوت گیتہ کو جیون میں اتارنے پہ سفلتہ ملے گی ویڈی کال اور پراشین کال کے جتنے بھی راجہ مہراجہ ہوا کرتے تھے اکھنڈ بھارت کے سمرات اور پرتوی پہ چکرورتی سمرات بن جاتے تھے کس کے آدھار پہ اسی بھگوت گیتہ کے گیان کے principles اور صدحانتوں کے values اور integrity اور character اور morality کے guidance کے آدھار پر ہی ہوتے تھے آج میں یہی بتانا چاہتا ہوں دیش بھی دیش میں میں جا رہا ہوں بڑے بڑے corporate اور leadership اور top CEO coaching کے پروگرامز کرتا ہوں جہاں پہ ان کو نہیں پتا ہوتا لیکن پانچ پبلیکل ہی بتا رہا ہوں یہ principles میں نے بھگوت گیتہ سے تو لیے ہیں یہ blue ocean strategy میں بھگوت گیتہ سے discuss کرتا ہوں اور آج جتنے بڑے corporate سے صحیح وہی principle اٹھا کے سروہ مپیمام پرتویم سا ششیاد پورے کے پورے پرتوی پہ لوگ ان کو follow کرتے تھے ایسے مہن راجاؤں کو آج ٹھیک اسی پرکار وہی values کو practice کر کے corporate world بھی highest market share کر سکتے ہیں آج یدھ اسٹر اور شستر کا نہیں ہے آج یدھر market share کا ہے corporate world کے اندر آج competition لڑائی جھگڑا market share کا ہے business prepositions کو لے کر کے آج وہی value the principles آپ اپنے corporate world میں اتاریے جیون کے اندر اور دیکھئے سب سے بڑا market share آپ ہی کا ہوگا blue ocean strategy کو achieve کر جائیں گے جنماشت میں آنے والی ہے ہزاروں لاکھوں بھگت لوگ کرشنے کے مندر جاتے ہیں جنماشت میں پہ لوگ کہتے ہیں میں کرشنے کو مانتا ہوں کرشنے کو مانتا ہوں پر واسطہ میں کرشنے کو ماننے کرتے ہیں کرشنے کی بات کو ماننا جو کرشنے نے میرے اور آپ کی سفلتہ کے لیے instructions دیئے ہیں ان کو ماننا آپ کا جیون جیسے کہ آپ fridge کھریتے ہیں mobile کھریتے ہیں اس کو ایک manual کے حساب سے چلائیں گے تو fridge اور mobile ٹھیک چلے گا car کھریتے ہیں اس کو manual کے حساب سے چلائیں گے تو car ٹھیک چلے گی ٹھیک اُسی پرکار آپ کے جیون کا بھی ایک manual ہے جو بھگوت گیتہ ہے یہ جیون جینے کا طریقہ بتا رہا ہے اس میں ہندو مسلمان تو بات کبھی کری ہی نہیں کرشنے نے آج تک میرے ایک client ہے چاول کے بہت بڑے ویاپاری ہیں دیش میں ان کا بہت بڑا برینڈ ہے مجھے بولتے ہیں بندرہ جی میرے پتا جی لاہور سے گیتہ لے کے آئے تھے 1942 کی گیتہ ہے یہ ہم کپڑے میں لپیٹ کے رکھتے ہیں روز صبح میرے دادا جی اٹھتے تھے پرنام کرتے رہے دفتر جاتے تھے بعد میں انہوں نے میرے پتا جی کو دی وہ بھی اس کو پرنام کرتے تھے دفتر جاتے تھے بعد میں انہوں نے مجھے دی میں بھی پرنام کرتا ہوں دفتر جاتا ہوں اب اپنے بیٹے کو دوں اب وہ بھی پرنام کر کے ہی دفتر جائے گا میں نے ان سے پوچھا بھائی صاحب ایک بات بتائیے پڑے گا کوئی نہیں سب ہی پرنام کریں گے کیا اگر پرنام کرنے میں اتتی طاقت ہے تو پڑھ لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آج میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں دنیا اور دیش کے لوگوں کو یہ خالی پرنام کرنے کی کتاب نہیں ہے یہ پڑھ کے جیون میں اتارنے کی کتاب ہے میرا آج آپ سے گزارش ہے اس چھوٹے سے ویڈیو کو اس جنمہ آشتوی سے پہلے سب لوگوں کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ کیول کرشنے کے درشن نہ کریں کرشنے نے جو درشن دیا ہے اس کتاب کے ثرو اس کو اپنے جیون میں اتاریں اس کو بولتے ہیں بھگوز گیتہ بھگوز گیتہ یہ آپ کو آن لائن بھی فری مل سکتی ہے آپ ریچرچ کریں گوگل پہ بھگوز گیتہ آن لائن فری ڈاؤن لوڈ پی ڈی ایف نہیں تو آپ جائیں باہر سے کتاب کو خریدیں پڑے ضرور میں جانتا ہوں پھر بھی آپ ویڈیو دیکھیں گے ریلش کریں گے آپ کو اچھا لگے گا لیکن آپ پڑھیں گے نہیں آپ کیا بولیں گے جب اس کی اچھا ہوگی تب پڑھوں گا جب اس کا بلاوہ آئے گا تب جاؤں گا ایک بات بتائیں سینیما ہال میں جاتے ہیں شراب پینے پب میں جاتے ہیں کلب میں جاتے ہیں آپ کو سینیما ہال کا مالک بلاوہ دینے آتا ہے تب آپ جاتے ہیں جب آپ گندے کام کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی بلاوہ نہیں آتا اپنے آپ کرتے ہیں اچھا کام کرنے کے لئے بلاوہ کا انتظار کیوں کر رہے ہیں کرشنہ بلاوہ پانچ ہزار دو سو سال پہلے دیچ چکے ہیں اب تو آپ کو اٹھنا ہے اور جیون میں اتارنا ہے سرل ہے اسی پرکار کے ویڈیو دیکھتے رہے ہیں اور اگر پھر بھی آپ کو بھگویت گیتہ پڑھنے میں سمجھ نہیں آ رہی تو میرے ویڈیو ضرور دیکھتے رہیں فری لرننگ یونیورسٹی دے رہا ہوں سبسکرائب کریں یہ میری سفلتہ کا راز ہے آپ بھی سفل بن سکتے ہیں اگر آپ کس کتاب کو پڑھیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت 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 بھنیوار